موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای ہوب آپ نے پانچ کی پانچ لیسن یاد کر لیے ہوں گے اور یہ ہمارا چھتا سکس لیسن ہے جو انگلیس سنٹینسز ان اردو کیونکہ روز میں ایک ریکارڈنگ کرتا ہوں اس سے زیادہ ٹائم نہیں سارے ایک ساتھ اس لیے انکار راہ کہ آپ لوگ یاد نہیں کریں گے یاد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آہستہ آہستہ ملکل آرام آرام شیعات کیا جائے تاکہ وہ زندگی بھر یاد رہے سوری چلیں شروع کرتے ہیں لیسن سکس انگلیس سنٹینسز ان اردو پویزن 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 زہر پویزن زہر کوکیز 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 بسکت کوکیز بسکت کوکیز 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 دونٹ تی آپ اوپر پڑھ چکے ہیں sheet کوکیز 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 آج گرمی کا دن ہے اس سے پہلے لیسن میں یاد کریں آپ نے get in the car get off the car پڑا تھا اگر یاد نہیں تو دیکھ لیجیے گا get in the car car کے اندر آ جاؤ تھا اور get off the car car سے اتر جاؤ تھا لیکن car سے باہر چلے جاؤ یا car سے دفع ہو جاؤ یا car سے باہر چلے جائے تو اس کے لیے get out the car لیکن آپ کسی کو بول رہے ہیں اتر جائیے آپ کا اسٹیشن آئی ہے تو آپ اس کے لیے get off the car بولیں گے get out the car نہیں بولیں گے get out the car car سے باہر چلے جاؤں don't run don't run don't run بھاگو مت بھاگو مت دوڑو مت who the hell are you who the hell are you اگر اس کی آپ اردو کافی جگہ پہ دیکھیں گے تو وہ لکھی ہوتی ہے تم کیا بلا ہو لیکن اس کو دوسرے لفظے میں کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو راہے ہو who the hell are you who the hell are you تم ہوتے کون ہو اس بلی کو اکیلا چھوڑ دو اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے اسے اکیلا چھوڑ دو اگر لڑکی ہے تو لیو ہر اسے اکیلا چھوڑ دو اردو وہی ہوگی بٹ لیو ہر کا یہ فرق ہوتا ہے گو ٹو ہوم گھر جاؤ یا کوئی بچہ ہے اسکول کے وقت میں کہیں اور نظر آرہا ہے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں گو ٹو سکول گو ٹو سکول میں اس کو اکثر پڑتا ہوں اپنی لینڈویج میں اگر آپ غور کریں یہ کوئی مسئلہ نہیں یہ دو جملے میرے فیورٹ ہے اکثر میری سپیچ میں یا میری لیکچر میں آپ سنتے ہوں گے کیونکہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ایک لف ضرور ہوتا ہے جو اپنی سپیچ میں دھراتا ہے میرے بھی یہ دو لفت میں بہت زیادہ استعمال کرتا ہوں استعمال کیا مجھے ضرورت پڑھ جاتی ہے اندو کی یہ کوئی بڑی بات نہیں اس کے بعد نو گین نو پین نو گین نو پین یہ مہاورہ کہلیں ایڈیم کہلیں سے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اگر آپ موویز دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ آپ کو ملے گا یہ اس کا استعمال نو گین نو پین میں نے اکثر فلموں میں یہ سنا ہے سو ایک دہا پھر سٹارٹ کرتے ہیں اردو کے لیے آپ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیجئے گا لیکن میں انگلیش پڑھوں گا اور تھوڑا سپیٹ سے پڑھوں گا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ٹائم کم ہوتا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں پاسیڈیم 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 پاسی� それが Bloыс criar。 ڈیو applause ڈیوโ�� ڈیو آئے ڈیو missing ڈیو卜lic ڈیو 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 ڈیل it is not a big deal it is not a big deal no gain no pain چھلے شروع کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا گولڈن سینگ جسے کہتے ہیں صبحری الفاظ یا you can say ایسے الفاظ جن سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں ایک ایک لرس پڑھتا ہوں پہلے اس کے بعد translate کرتا ہوں sometimes people are people are nothing sometimes people are nothing sometimes people are nothing you make them something you make them something and and when they become something they feel that you nothing sometimes people are nothing you make them something and when they become some when they become something they feel that you are nothing something اب اس کا مطلب سمجھتے ہیں sometimes people are nothing لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے اکثر کبھی کبار sometime کبھی کبار پیوپل لوگ کچھ نہیں ہوتے you make them something آپ انہیں کچھ بنا دیتے ہو and or when they become something اور جب وہ کچھ بن جاتے ہیں they feel that you are nothing اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ تم کچھ بھی نہیں بڑے realistic بات ہے realistic picture ہے ایک reality ہے کہ اکثر لوگوں کو آپ کچھ مدد کرتے ہو یا سکھاتے ہو یا ان کو راستہ دکھاتے ہو یا سیڑھی دکھاتے ہو کامیابی کی یا وہ دروازہ جس پہ تمہیں جانا تھا اس پہ اس شخص کو دے دیتے ہو اور وہ جب اس سیڑھی پہ چڑ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ تم ایک لوزر ہو اور تم ایک ناکامیاب انسان ہو بہت ہی حیرت کی بات ہے آج کل یہ بہت زیادہ ہے کہ ہم لوگ صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں ہم ہمی سے شروع ہوتے ہیں ہم پر ہی ختم نہیں جاتے ہیں ہمیں ہمارے علاوہ کوئی اچھا نہیں لگتا ہمیں صرف اپنے سے محبت ہے کیونکہ اب یہ بات کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ حقیقت جو ہے نا سچ جو ہے وہ بہت کڑوا ہوتا ہے true always so تو accept the truth and face the truth حقیقت کو ایکسیپٹ کریں اور سچ کر سامنا کریں کیونکہ اگر آپ اچھی پوسٹ پہ ہو تو آپ دوسرے کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ آپ کو اپنے بچے اپنے اولاد اور اپنے سب کچھ نظر آتے ہیں لیکن دوسرے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا سب صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتا یہ سوچ ختم کریں دوسروں کے بارے میں سوچیں تاکہ اللہ آپ کو اچھا مقام اتا فرمائے امید کروں گا میرے لیسن سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا کچھ نہ صحیح آپ سج بولنا شروع کر دیں دشمن کو بھی معاف کر دیں اور اس سے بھی محبت کریں شاید میری یہ محنت کام آ جائے جو میں جو میں فری آف کسٹ کر رہا ہوں کاش میری بات کو آپ لوگ سمجھ سکیں کیونکہ یہ یہ چیز سیکھنے میں مجھے کافی وقت لگ گیا بہت ارسا اس چیز کو سیکھنے میں لگ گیا اور یہ جس طرح سیکھی ہیں شاید آپ کو یقین نہ کہ خود کو بے عقوب بنا کر سامنے پیش کرنا لوگوں کے اور پھر سیکھنا اپنی ہی غلطیوں سے اپنی ہی نادانیوں سے تو میں کوش نامید کروں گا کہ آپ بے شک جتنے بھی بڑے بن جائیں یا جتنے بھی چھوٹے ہوں سب کو ایک ہی درجہ دیں سب کو ایک ہی نظر سے دیکھیں ہر شخص اللہ کا بندہ ہے اس پیدا کرنے والے جو پیدا کرتا ہے اس کی نظر میں سب ایک ہے تو آپ ان کو ایک ہی رکھیں امیر غریب یا پڑا لکھا جاہل نہ سمجھیں کیونکہ اکثر جاہل بھی بڑا اکرمند ہوتا ہے بڑا پڑالکھا ہوتا ہے اسے تہذیب ہوتی ہے کہ ماں باپ سے کیسے بات کرنی ہے تو میں امید کروں گا آپ انگلیس سیکھنے کے ساتھ ساتھ عدب اور اچھی باتیں بھی عمل کریں گے انشاءاللہ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فور ووچھنگ اور اگر میری ویب سائٹ پر جانا ہے میرے بلوک پر جانا ہے تو یہ لنگ دیا ہوا ہے آپ جا کر ویڈیوز اور گولڈن وارڈز دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اور اگر میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ انشاءاللہ جتنا ہو سکا جتنا میرے پاس علم ہے میں دوں گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا میری والدہ کے لیے یاد رکھے گا دعا کیجئے گا میرے بچے اور میری ویگن کے لیے دعا کیجئے گا اور میرے سٹورنٹس جو ہیں ان سب کے لیے دعا کیجئے گا اللہ انہیں بھی کامیابی دے کیونکہ میں انگلیش لینویج کا تیچر کم اور کومرس کا زیادہ ہوں تو دعا کیجئے گا شاید میں نیکس من بیزی ہو جاؤں کیونکہ فرسٹر سیکنڈ ٹیئر کے پیپر ہونے والے ہوں گے تو اکاونٹنگ اور سٹیٹسٹک اور بزنس محت میں مجھے انوالو ہونا پڑے گا بہت زیادہ سباؤں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ٹیک کیا ہے موسیقی